اعوذ باللہ من الشتون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی تعلیمات کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نفیل نماز شبہ میراہ کے بارے میں بتاتی ہوں ماہ رجب کی ستائیس میں شب کو بارہ رکعہ نماز تین سلام سے پڑھے پہلی چار رکعہ میں سورہ فاتحہ کے باسورہ قدر تین تین مرتبہ ہر رکعہ میں باس سلام کے ستر مرتبہ بیٹھ کر یہ پڑھیں لا الہ الا اللہ المالک الحق المبیر دوسری چار رکعہ میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ نصر تین تین مرتبہ ہر رکعہ میں پڑھیں باس سلام کے بیٹھ کر ستر مرتبہ یہ پڑھیں تیسری چار رکعہ میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اقلاص تین تین مرتبہ ہر رکعہ میں پڑھیں باس سلام کے بیٹھ کر ستر مرتبہ سورہ عالم نشرا پڑھیں پھر درگہ برد رب العزت میں دعا مانگیں انشاءاللہ تعالی ہر حاجت بری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کبول فرمائے گا ماہ رجب کی ستائیس میں تاریخ بعد نماز ظہر چار رکعہ نماز ایک سلام سے پڑے پہلی رکعہ میں بات سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر تین مرتبہ دوسری رکعہ میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اقلاس تین دفعہ تیسری میں بات سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق تین مرتبہ چوتھی میں بات سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس تین دفعہ پڑے با سلام کے درود و پاک ایک سو مرتبہ پڑی یہ نماز ہر مراد کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ بہت افضل ہے آخر ماہ رجب میں دس رقات پانچ سلامتیں پڑھیں ہر رقات میں سورہ الہم کے بعد سورہ کافرون تین بار اور سورہ اخلاص تین بار پڑھیں پھر بعد نماز ہاتھ بٹھائیں اور یہ دعا مقدسہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لشریق لہو لہو الملک و لہو الحمد یوہی ویمیدو وہو وحی اللہ یمیدو بیادئیر خیر وہو وعلق اللہ شہن قدیر وصلہ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وعالیٰ علیہ تعہیرین وعالیٰ حولہ و لقوة اللہ باللہ ہلا لی عبزم پھر مانگ تو اپنے رف سے حادت اپنی قبول کی جاوے گی دعا تیری اور کرے گا اللہ تعالیٰ درمیان تیرے اور دو دخ کے ستر خندق ہر خندق کی جو چڑھائی ہی پانچ سو برس کی رہا ہوگی اور لکھے گا اللہ تعالیٰ تیرے وافتے بدلے ہر رکعت کے ثواب میں ہزار رکعت کا جب سنی یہ حدیث سلیمان نے تو روتے ہوئے خدا کی شکر کے لیے اس کثیر ثواب کے نام پر سجدے میں گر پڑے آنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کے روزوں کی بہت بڑی فضیلتیں اور سب سے زیادہ ستائیس تاریخ کے روزے کا بہت بڑا ثواب ہے اس روزے سے عذابِ قبر اور دوزخ سے محفوظ رہے گا ماہ رجب کے ایک روزے کا ثواب ہزاروں روزوں کے برابر ہے سبحان اللہ ثواب کا تحفہ آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کے لیے درودِ تجلیت جو شک درود کو کسر سے پڑھے گا انشاءاللہ اس کو دنیا اقرات میں سرکار مدینہ کا قرب عطا فرمائے گا یاد رہے جس کو سرکار کا قرب مل جائے گا جہنم اسے ہزاروں ملدور ہو جائے گی یہ درود زمین و آسمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے ہے اور سب سے افضل ہے تمام جہان اللہ کی بارگاہ میں درود پڑھنے والے کی سفارش کرے گا کوئی انسان تمام جہانوں کی تعداد نہیں گن سکتا جہانوں کی تعداد نہیں گن سکتا تو درود پاک کا سواب عرب و کربو سے بھی زیادہ اللہم سلی اللہ محمد وعالی محمد دائی من وسلام و آبادن یا رحمت اللہ العالمین انشاءاللہ اولاد فرم وردار رہے گی بیرزگاری اور بیماری ختم ہوگی پریشانیوں کا دور ختم ہوگا آسمانی آفات سے اور بلاؤں سے بچتا رہے گا دوستو وردیدوں سے دوستو وردار رہے گا اور عزیزوں میں عزت ملے گی گرے لو لڑائے جھگڑے ٹینشن فات ساسے محفوظ رہے گا جھوڑ اور غیبت سے پریس کریں کوشش کریں کہ ہر وقت بزو میں رہیں تین سو تیرہ مرتبہ بلاد میں پڑھنا ہے مدینہ بہت یاد آرہا ہے تو اپنا شہر میں کرتیوں شہر ہے ہزاروں فائش ایسی کے ہر فائش پہ دم نکلے مگر میری فائش ایسی کے مدینے میں دم نکلے نکلے دم میرا مدینے میں تو دبان سے کلمہ تیبہ نکلے ہو فائش میری پوری کہ مدینے میں دم نکلے بہان اگر آپ ان تاریخوں میں روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک روزے کے عوض میں ایک ہزار روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا بائیس محرم کو قابط اللہ کی بنیاد پڑی اٹھارہ دی لہج کو قابط اللہ تیار ہوا بچیس دی قدر نبوت کا اعلان فرمایا ستائیس رجب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے بارہ ربی اول کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ میں سنت پر عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جل سے جل تمام مسلمانوں کو حج اور عمرے کی سعدت عطا فرمائے آمین سومہ موسیقا موسیقا